بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈاکٹر تنبیر شاہدری فیملی فیزیشن ایکسپرٹ فیملی میڈیسن ایم ایکسپرٹ ایمیلی میڈیسن ایم ایم ایکسپیلینس نیوٹریشن سوسائیٹی اف یو ایس ای آج ہم آپ کے ساتھ ایک اہم طبق کے اوپر گفتو کریں گے وہ ہے کونسٹی پیشن یعنی قبض کیا ہے قبض کیوں ہوتی ہے اور قبض کی علامات کیا ہیں اور قبض سے ہونے والے نقصانات کیا ہیں قبض سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم اپنے ویورز فالور پیشنٹ فرنڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم سارے اپنے ویورز سے یہ ریکوست کرتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں رکٹر تنویر ارشد چودری یوٹیوب چینل جیسے ہی اگماری کوئی ویڈیو آپ تک پہنچے تو آپ سب سے پہلے جو ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پھر بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے انفرومیٹر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں تو ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ قبض بیسیکلی ہوتی کیوں ہے قبض کیا چیز ہے اور قبض کے آگے نقصانات کیا ہیں تو قبض جو ہے وہ آپ کی انٹسٹائنل مومنٹ کا سلو ہونا آپ کے ڈائیجسٹر سسٹم کا سلو ہونا آپ کے حازمے کا خراب ہونا اور آپ کی آنٹریوں سے فازل مادوں کا بذریہ سٹول صحیح طریقے سے پاس نہ ہونے کو قبض کہتے ہیں تو قبض کی مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی بھی کولن یا انٹسٹائنل لارڈ سمال جتنی بھی ہیں ان کے اندر سے پانی کی اوبزورویشن کا کم ہونا پھر آپ کے فازل مادوں کا پروپر طریقے سے انٹسٹائنل سے خارج نہ ہونا یہ قبض ہوتی ہے اور قبض بیسیکلی ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے قبض کی وجہ یہ ہے کہ آپ فائبر جو ہے وہ کم انٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر آپ سپائسی چیزیں انٹیک کر رہے ہوتے ہیں ہارڈ چیزیں لے رہے ہوتے ہیں جس میں نان ہے اور مختلف قسم کی ڈائیٹ آپ لے رہے ہوتے ہیں جو ڈائیٹ پروپرلی جو ہے وہ نارمل طریقے سے جا کے آپ کے سٹومک میں یوٹلائز نہیں ہوتی یا حضم نہیں ہوتی کیونکہ میتہ آپ کا پروپ کو پدلی کر کے انٹسٹائن کو دیتا ہے پھر انٹریاں اس کی مومنٹ کراتی ہیں کسی طرح جب آپ کی حرکت کم ہو جاتی ہے آپ کی بال مومنٹ سلو ہو جاتی ہے آپ کا چلنا پھر نہ کم ہو جاتا ہے ڈائیٹ آپ زیادہ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا حازمہ جو ہے وہ پروپر اس طریقے سے یا اتنی رفتار سے اس کو اٹلائز نہیں کروا رہا ہوتا تو یہ ریزن ہوتی ہے کہ آپ کونسی پیشن کی طرف جاتے ہیں اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی سٹنگ زیادہ ہے یا آپ کی مومنٹ کم ہے کھا آپ زیادہ رہے ہیں اور پھر اسی طرح کھانے کے بعد آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں جو دائیجسٹل سسٹم ہے وہ آپ کا سلو ہو جاتا ہے جو آپ کے میدے کے اندر تضاب ہیں جو اس کی لہریں اٹھتی ہیں جو جرسیم کو پاک کرتی ہے سارا سسٹم سلو ہو جاتا ہے اب آپ کی ڈائیٹ زیادہ ہوتی ہے انٹیک آپ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں مومنٹ آپ کی سلو ہوتی ہے آپ کی بال کی مومنٹ سلو ہوتی ہے آپ کی فیزیکلی مومنٹ سلو ہوتی ہے تو یہ ریزن بنتی ہے کہ آپ کو قبض ہو جاتی ہے جب آپ کو قبض ہوتی ہے تو پھر آپ اس ٹول جو ہارڈ پاس ہوتا ہے آپ کی انٹرسٹائنل میں سور پڑتا ہے بعض دفعہ بریڈنگ بھی شروع ہو جاتا ہے اب قبض کی وجہ سے آگے آپ کو بے شمار بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں سب سے بڑی اتنی زیادہ آپ کو کرونک آسٹی پیچنٹ ہوگی تو آپ کو پائلز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یعنی آپ کو بواسیر ہو جائے گی اس میں خونی بواسیر ہے بادی بواسیر ہے آپ کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا آپ کے مسلز بھی کھونا شروع ہو جائیں گے پیٹ کے تو اسی طرح آپ کی آنٹرنیوں میں زور لگے گا زخم بن سکتے ہیں گیسٹر کے علاوہ آپ کو ڈوڈینل ہلسر ہو سکتا ہے کولن ہلسر ہو سکتا ہے آپ کے انٹرسٹرینل انفریکشن مزید بڑھ سکتی ہیں تو اسی طرح آپ کو سانس لینے میں دیکھت ہو سکتی ہے آپ کے کندوں میں کچاؤ ہو سکتا ہے آپ کے جوائنٹس کی پیٹ نکل سکتی ہے تو یہ بسیکلی ساری ریزن ہوتی ہیں کونسٹری پیشنٹ کی جب قبض ہوتی ہے آپ کے فاضل مہدے نکل نہیں رہے ہوتے بول کی مومنٹ سلو ہوتی ہے آنٹریاں آپ کی بھری رہتی ہیں کیونکہ وہ پروپر خالی نہیں ہو رہی ہوتی اسی طرح آپ کو ریکللوٹس سے بھی پریشانی ہو سکتی ہے وہاں پہ پین بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کونسٹری پیشنٹ ایز دا مدر آف ڈیزیز کہ قبض جو ہے وہ بیماریوں کی ماں ہے جب یہ قبض ہوتی ہے اس سے آگے بے شمار انٹرلنک اس کے ساتھ بیماریوں کے لنک ہے اور اس لنک کی وجہ سے پھر انسان کی جو طبیعت ہے وہ ہمیشہ بوجت رہتی ہے اور وہ اپنے آپ کو چست محسوس نہیں کرتا جب وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ کھانا باہر کی طرف آ رہا ہے اگر وہ کھا کے اس کی مومنٹ نہیں کرتا تو اس کو لگتا ہے کہ شاید میرے بول کے اندر اتنی گیس بن رہی ہے تضابیت ہو رہی ہے تو ہم اپنے ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ہی ریکویسٹ کریں گے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں کھانے سے پہلے پانی بھی ہیں کھانے کے درمیان پانی کی مقدار بہت زیادہ آپ کو شدت یا کوئی ایسی ضرورت محسوس ہو تو لیں ادروائز جب آپ کھانا مکمل کر چکے ہوں تو اس کے 45 منٹ کے بعد کوئی بھی لیکوڑ چیز لیں تاکہ جو ڈائیجسٹل سسٹم ہے اس کو ڈائیجسٹ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور آپ کی قبض کا جو ہے وہ تدارہ کیا جا سکے اسی طرح آپ جو ہے وہ اپنی بوڈی میں فروٹس کا زیادہ استعمال رکھیں سیلڈ کا استعمال کریں فائبر والی چیزیں زیادہ انٹیک کریں کارگو والی کارگو آئیڈریٹس والی چیزیں جو ہے وہ کم سے کم لیں کیلوریز کا کم انٹیک کریں اور اگر آپ یہ ساری چیزیں لے بھی لیتے ہیں اور لینے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کچھ بھی نہ کھائیں ہم کہتے ہیں سب کچھ کھائیں لیکن آپ اپنی مومنٹ بوڈی کی مومنٹ کو بڑھا دیں کہ آپ نے کھا لیا پھر کھا لیا صبح دوپیہ شام تین دفعہ کھانا کھا لیں اوپر سے چاہے لے رہے ہیں کولڈ لنکھس لے رہے ہیں کسی طرح فاسٹ پور لے رہے ہیں پھر آپ اس کی جگہ نان کا استعمال کر رہے ہیں یا اور قسم کی اس طرح کی ہیوی ڈائٹس لے رہے ہیں تو آپ اپنی بوڈی کی مومنٹ نہیں کر رہے ہیں کھاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں لیو سنتے ہیں یا آپ سوشل ویڈیا یا انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو چاہیے کو اپنی بوڈی کیلئے 45 منٹ جو ہے وہ پیدل چلنا اپنے اوپر لازم دیں جیسے کہ ہمارا سلوگن ہے کہ کم کھائیں زیادہ چلیں جب آپ کم کھائیں گے زیادہ چلیں گے ہمارے اس سلوگن کو آپ لے کے چلیں گے تو آپ کی بوڈی بھی ریلیکس ہوگی آپ کی قبض سے بھی جان چھوٹ جائے گی آپ کی انٹرسٹائنل مومنٹ بھی بڑھ جائے گی ڈائیجیسٹب سسٹم بھی ایکٹیو ہو جائے گا اور آپ پروپرلی نارمل لائک کی طرف چلے جائیں گے اس طرح پانی کا زیادہ استعمال کریں سیلڑ کا استعمال کریں اپنی مومنٹ بڑھا دیں اپنی مین پروپر ٹائم پہ لیں کھانا وقت پہ بھائیں کم کھائیں پیٹ میں بھوک رکھ کے کھائیں جتنے کھانے کی ضرورت اس سے کچھ کم کھائیں تو انشاءاللہ آپ قبض سے اپنی جان چھوٹ جائے گی اور ریگولر جو ہے وہ جو ریگولر روٹین میں اکثر پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا مشورہ دے دیں جو قبض سے جان چھوٹ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں وہ آپ اس سب گول کا چلکا جو سولیو گول کے نام سے ایک ملتا ہے ایک چمی سوگو ایک گلاس پانی میں ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے لیجئے اسی طرح رات کو سوتے بقت لیں تو انشاءاللہ آپ کی پروپر جو کونس کی پیشنٹ ختم ہو جائے گی بیسے تو بے شمار کونس کی پیشنٹ کی میڈیسن ہے بے شمار طریقہ کر رہے ہیں لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کم کھائیں زیادہ چلیں اپنی مومیٹ کو بڑھا دیں کھانا وقت پہ لیں اور پیٹ میں بھوک رکھ کے کھائیں تو انشاءاللہ قبل سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ نیکس ویڈیو میں آپ کے لیے اور بھی اس سے زیادہ انفومیٹک ویڈیو لے کر آئیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو سکے السلام